کزان بھائیو بھرپور رائشانک خات ڈالنے کے بعد بھی جمین کی گھٹی پیداوار کا مکھے کارن ہے زمین میں اورگینک میٹر کی کمی ہونا جب تک جمین میں اورگینک میٹر نہیں ہوگا تب تک آپ چاہے کتنی ہی رائشانک خات ڈالیں فصل اچھی نہیں ہوگی اور ہاں زمین پنچر بھی ہو سکتی ہے اجلے اپنے کتوں میں ڈالیے اندر دھنوش خات جس میں ہے بھرپور اورگینک میٹر اندر دھنوش اورگینک خات سے میرے کتوں میں ہوتی ہے بھرپور فصل ترکاری مانیتہ پرابت اندر دھنوش اورگینک خات زمین میں اورگینک تتو بڑھائے کسان کو بھرپور پیداوار دلائے کہتے ہیں جب پریوار میں ایک ویکتی سرکاری نوکری لگ جائے تو اس کی تین پیڈیوں کا صدار ہو جاتا ہے جی ہاں یہ ستی ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک سٹوری دکھانے جا رہے ہیں جیند جیلے کے گاؤں کھونگا کی جہاں اسورچند کے بیٹے پروین کو قریب دس مہنے پہلے ہریانہ سرکار میں کلر کی نوکری ملی اسورچند بتاتے ہیں کہ پہلے وہ دھیاری مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھایا لیکن اس سرکار میں ان کے بیٹے پروین کو کلرک کی نوکری ملی اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاردرسیتہ کے ادھار پر اور یوگیتہ کے ادھار پر انہوں نے کلرک کی نوکری جوائن کی پچھلے دس مہنوں سے وہ ہریانہ ویدھالے شکشہ بورڈ میں بطور کلرک نوکری کر رہے ہیں اور اس پوری کہانی میں ان کے پریوار میں بھی کافی ترہ کے بدلاو ہے وہ دیکھے گئے ہیں آج اسورچند کے پریوار کو پورا گاؤں سممان کی نظر سے دیکھتا ہے مہنت مزدوری کرتا ہوں جی اور میرے لڑکے دو لڑکے ہیں جی وہ میں نے پڑھائے ہیں بہت مہنت کر کے مہنت کرنے کے بعد ایک میرا لڑکار لگیا ہے اس سرکار میں کوئی ہمارا پیسہ لگیا نہیں ہے کوئی ہماری سپاس لگی نہیں ہے بچے کو بہت مہنت کی اور اس کے پیتا کو مہنت کی کمہ کمہ کا اس کو پیسہ دیا ہے کہ دو بیٹے ہیں جو دونوں پڑھ رہے تھے کہیں نہ کہیں اسورچند کے مند میں یہ بات تھی کہ وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اپنا مہنت مزدوری کر کے ان کروا رہے ہیں لیکن بچے قابل ہو جائیں تو بات بن جائے لیکن اس سرکار نے ان کی سنی ہے جب پروین نے ہریانہ سرکار میں جو کلرک کا ایک جام دیا اور وہ ایک جام ہے انہوں نے کلیر کیا تو آج ہم آپ کو یہ سٹوری دکھانے جا رہے ہیں جانیے دیکھئے اس پریوار میں ایک یوہ کو سرکاری نوکری ملنے کے بعد کس طرح کے بدلاؤ ہے اس پریوار میں ہوئے ہیں گھر میں جو ہے رین سین کی بھی ویسطہ ٹھیک ہوگی ہے کھان پین کی بھی ویسطہ ٹھیک ہوگی ہے کیوں نوکری مل گیا بچے جی روزگار ہو گیا روزگار ملنے کے بچے پیسے لیا ہو ہے وہ ہمیں بہت آدھر سے پیسے اور ایسے کہ پاپا مہنت کم کریا گیا مل لگ گیا ہوں اور مہنت کرنے کی دیکھت نہ کریا بڑیا تو میں بھی ہوں جی دس میں پاس کریے میں نے بھی 83 میں تو پھر پرانک تو قسمت نے نہیں ساتھ دیا میرا تو میں بھی یہ بھی بہت باگے سوچتوں کی بچوں بہا جی ان سفل ہو گیا بچہ لگ گیا میرا ہریانہ سکار میں خاص کر کے نوکریوں پر ہم بات کریں تو کئی طرح کے سوال ہیں وہ اٹھائے جاتے تھے کہیں پرچی سسٹم کی بات تھی کہیں نوکری کو لے کر کے بڑے بڑے بھشٹا جار بڑے بڑے گھٹالے ہوتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ہریانہ کی اس سرکار نے وہ چھوی ہے وہ بدل دی ہے آج گاؤں گاؤں یہ چرچہ ہے کہ یوہ ہے وہ مہنت کر رہے ہیں اور مہنت کے بلگوتے ان کو سرکاری نوکری بھی مل رہی ہے ہمارے ساتھ آپ لگتار بنے رہی ہیں کیونکہ سفلتا کی ایسے کہانیاں ہم آپ کو لگتار دکھاتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بوک ایٹر پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو خون کرنا نہ پھولئے بہت بہت شکریہ ہمارے پیچ کو خون کرنا نہ پھولئے